ہم نے دیکھا تھا کہ ایزگارڈ اور تھار کے معاملے ابھی بھی وہ ہی چل رہے ہوتے ہیں جو ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں دیکھا تھا یعنی کہ لوگی جو ہے ابھی بھی ایزگارڈ لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کروا رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح وہ لوگ ایزگارڈ سے باہر نکلے اور ارت کے اوپر اپنے معاملات شروع کریں تو لاسٹ اپیسوڈ میں بیسیکلی ہم نے جو سب دیکھا تھا وہ ایک طرح سے کیپٹن امریکہ کا اٹریبیوٹ کامک تھا کیونکہ ہم نے پاتا چلا کہ کامکس کے اندر کیپٹن امریکہ کی دیت کو ایک سال ہو چکا تھا اور پھولی دنیا ابھی بھی ان کے بارے میں الگ الگ باتیں کر رہی تھی لیکن وہیں تھار نے ساری دنیا کی سیٹلائٹس کو تھوڑی در کے لیے بند کر دیا تھا جس سے ایک منٹ کے لیے پھولی دنیا میں شانتی ہو گئی تھی اور یہ سب کیپٹن امریکہ کے اٹریبیوٹ کے لیے کیا گیا تھا اب آگے ہم یہاں سے ایک جگہ پہ شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں یہاں پہ گھومنے پھرنے اور مزے کرنے کے لیے آئے گا ہوتے ہیں لیکن وہی پہ ایک لڑکی کو دیکھ کے وہ آدمی اس کی طرف چاہتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے لیکن وہ بولتی کہ مجھے چھوڑ دو اور یہاں سے چلے جاؤ لیکن وہ سنتا نہیں ہو تو تب بھی اس کی پیچھے آتا اور ہاتھ رکھتا ہے لیکن تب بھی اچانک وہ چیختہ ہوا پیچھے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ شیشے میں بدلیا ہوتا ہے تو وہی پہ ہم یہاں پہ شفٹ ہوتے ہیں ایک کمرے کے اندر جہاں پہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ لوگی ہوتی ہے اور یہاں پہ آتی ہے اور تو اس کو دوسری لڑکیاں بیٹھی ہوتی بولتی ہے کہ یہ بچوں نے ٹرکس میں نے تم سے کچھ نیا ایکسپیکٹ کیا تھا کچھ الیگنٹ کچھ سپسلر لوکی لیکن تم تو وہی پرانے لوکی نکلے تو لوکی بولتا کہ ہاں آج کل ایس گارڈ میں میرا یہ الیگنٹ لوک بہت زیادہ ہی چل رہا ہے اور اب میں اس سے بہت بیزار آ چکا ہوں تو کچھ فن ہونا چاہیے جیسا کہ تم اور میں کبھی کیا کرتے تھے ہیلا اور اس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ گارڈیس آف ڈیڈ ہیلا سے ملنے کے لیے آئے ہوتا ہے اور اس طرح یہاں پہ وہ لوکی کچھ بات چیت وغیرہ ہوتی ہے جہاں پہ لوکی جو ہے ہیلا کی تاریف وغیرہ کر رہا ہوتا اس کو مکھن لگانے کے لیے کیونکہ یہاں پہ لوکی کو ہیلا سے ایک بہت ضروری کام ہے اور وہ کیا کام ہے وہ ہم ابھی اس کامکس کے اندر دیکھیں گے تو وہ ہیلا بولتی کہ یہ ساری پیاری باتیں کرنا میرے ساتھ جھوڑو یہ بتاؤ کہ تم یہاں پہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہو تو کام کیا ہے تمہیں تو لوکی بولتا کہ یہ جو کام مجھے کرنا ہے اس کے لیے مجھے ٹائم میں پیچھے جانا پڑے گا تو وہ پوچھتی کہ تمہیں پیچھے کیوں جانا ہے ٹائم میں ایسا کیا کرنا ہے تمہیں تو وہ بولتا کہ مجھے صرف وہی کرنا ہے جو کہ پہلے سے ہو چکا ہے بہت پہلے ہی لیکن بس میں اس کو ہوتا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اور اس پریزیڈن کے اندر یہی وہ رائٹ مومنٹ ہے جب مجھے ٹریول کر کے وہاں پہ جانا چاہیے اس سے ہماری جو ہسٹری وہ بدلنے نہیں والی ہے لیکن میں ابھی جیسا دیکھ رہا ہوں ویسا میں پانس کے اندر نہیں جا سکتا ہوں بلکہ مجھے ویسا دیکھنا ہے جیسا میں ہوا کرتا تھا اور اگر میں یہ باڈی یہاں پہ اس طرح سے چھوڑ کے گیا تو اس کا جو ٹرو آنر ہے وہ اس کے اندر ریورٹ ہو جائے گی اور اس طرح میں اس باڈی کو ابھی گو اپ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں مجھے اس باڈی کے ساتھ ابھی بہت کچھ کام کرنے ہیں اور وہ ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں تو تم میری لئے اس باڈی کے اوپر کیا کچھ دیر کے لئے نظر رکھ سکتی ہو جب تک میں ٹائم میں ٹریول کر کے پیچھے جاؤں تو ہیلا بولتی ہے کہ میں تمہاری لئے سب کروں تو کیوں کروں اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دوگے تو لوکی بولتا ہے کہ میں بہت زیادہ کلوز ہوں میں بہت زیادہ کلوز ہوں ہیلا اس بار اس پورے کے پورے امپائر کو اور اپنے بھائی کو زمین پر گرانے کے لئے اس سے پہلے کبھی بھی میں اتنا زیادہ کلوز نہیں تھا ایس گارڈ کو ختم اور تباہ برباد کرنے کے لئے لیکن اس بار سارے پیسیز پوزیشن گندر ہیں صرف دو سٹیپس رہ گئے ہیں اس کے بعد یہ سب کچھ میرا ہوگا اور کسی کا نہیں یہ سب ویسے ہی ہو جائے گا جیسے تم اور میں ہمیشہ سے چاہتے تھے ہم اپنے گریٹ گارڈ کو توڑ کر رکھ دیں گے کانچ کی طرح کیا یہ پیمنٹ تمہاری لئے کافی نہیں ہے ہیلا بولتی کہ ہاں میں اس سے بہتر تو سوچ سکتی ہوں لیکن ابھی کے لئے یہ بھی کافی ہے تو بولتی کہ پھر ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو اپنی پاورز کو میری پاورز سے ملاو لوکی اپنے ابھی کے جسم کو جو ہے بھلا دالو اور اس جسم کو یاد کرنے کی کوشش کرو جس میں تم پیدا ہوئے تھے جس میں تم بڑے ہوئے تھے اور جس کو تم نے آخری بار دیکھا تھا اور بتا دوں کہ یہ تکلیف دے ہو سکتا ہے تو لوکی بولتا اگر ایسی بات ہے تو پھر جلا دالو سب کو اور اس طرح ہیلا وہاں بھی اپنے ایک میجک کاسٹ کر دی ہے جیسے لوکی اپنے اصلی روپ کے اندر آتا ہے یعنی میل والے روپ میں اور وہ بولتا ہے کہ میرے اپنے ہاتھ میرا دل میرا گوش میرا خون مطلب لوکی سچ میں دوبارہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ کتنا خوبصورت ہے تو ہیلا بولتی کہ بالکل بالکل تم واپسی لارڈ آئے ہو لیکن اس باڈی کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ بات ہے یہ مجھے بہت جانی پہچانی لگ رہی ہے تو لوکی بولتا کہ ہاں مجھے اس بات سے حیرت نہیں ہو رہی ہے کہ تمہیں یہ جانی پہچانی لگ رہی ہے لیکن ابھی کے لئے بس اتنا سمجھ لو کہ میں نے اس کو کچھ دیر کے لئے ادھار لیا ہے اور میں اس کو بہت جل واپسی لٹا دوں گا جس سے میں نے اس کو لیا ہے لیکن اب ہمیں آگے جل سے جل بڑھنا چاہیے کیونکہ تم جانتی ہو کہ یہ اسکین جو ہے بغر ہوسٹ کے دلدہ دیر سروائف نہیں کر سکتی ہے تو ہیلا بولتی کہ پھٹی کے لوگی چلو ہم یہ شروع کرتے ہیں میری پاورز تمہاری پاورز میری واواز تمہاری آواز میری سٹریند تمہاری سٹریند اور اس کے ذریعے ہم لوگ ٹائم اور سپیس کو چیرتے ہوئے تمہیں وہاں پہنچا دیں گے جہاں تمہیں جانا ہے اور جب تم اس سب سے نمٹ لو تو میرا نام پکارنا اور میں تمہیں واپسی یہاں کیچ کے لئے آوں گی اور اس طرح لوکی جو ہے ہیلا کے ہاتھ پکڑتا ہے اور ساتھ میں ایک میجک سپیل پڑنا دونوں شروع کرتے ہیں اور لوکی بولتا ہے کہ بلکل جب میرا کام ہو جائے گا ایک بہت بڑے بریفیلی جگہ پہ آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ پرفیکٹ اور اس طرح ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ٹائم ٹرائم کر کے کہیں اور نہیں بلکہ یوٹن ہائم کے اندر آیا ہوتا ہے جو کہ فروز جائنٹ کا گھرے یعنی کہ لوکی کا گھرے کیونکہ لوکی بھی ایک فروز جائنٹ ہی ہے اور بولتا ہے کہ یہ بیٹل کا ساؤنڈ کب سے مس کر رہا تھا میں اور آج خرکار آج مجھے سننے کو ملیا لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کچھ باتیں کری رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ فروز جائنٹ بھاگتے ہوئے اس کے اوپر اٹیک کرنے کیلئے آتے ہیں تو لوکی بولتا ہے اپنے ہتھیار تھام کے رکھو لیکن وہ اس کے اوپر اٹیک کر رہو تھے تو لوکی اپنی ایک چھٹکی وجہتا ہے جس سے وہ فروز جائنٹ جل کے راہ ہو جاتا ہے اور اگلے پل دوسرے فروز جائنٹ کو وہ تیر کھپ کے مار دیتا ہے اور بول دیتا ہے کہ میرے اپیرینٹ سے فول ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تم میں سے ہی ایک ہوں اور تم مجھے اپنے میں سے ہی ایک سمجھو میں یہاں پہ تمہاری صرف مدد کرنے کیلئے آیا ہوں اس ٹائم آف سٹرگل کے اندر جو تم ایس گارڈینٹ کے ساتھ ابھی لڑ رہے ہو تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں فروز جائنٹ کو کینگ لافی آتا ہے جو کہ لوکی کا باب ہے اور بولتا ہے کہ میں سوم سکتا ہوں تمہارا خون تمہاری رگوں کے اندر جو خون ہیں وہ میرے خون ہیں لیکن یہ سب کیسے ہو سکتا ہے لوکی بولتا ہے کہ ابھی کے لئے تم بس اتنا سمجھو کہ میں فلکر ہوں ایک ٹائم کے اندر میں ایک کلوک ہوں جو کہ یہاں پہ اپنا اپیرینٹس بدل کر آیا ہے تم لوگوں کی مدد کرنے کیلئے اور اب میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے سب سے فاسٹس رنر سے ملواؤ وہ اتنا تیز ہو جو کہ اس بیٹل کے اندر سے لارڈ آف ایسگارڈ یعنی بور فادر آف اوڈین کا دھیان کھیچتے ہوئے اپنی طرف لے آئے مطلب لوکی یہاں پہ لافی سے بول رہا ہے کہ ان کو ایک ایسا آدمی چاہیے جو بہت تیز بھگتا ہو جو کہ بیٹل کے اندر سے بور کا دھیان کھیچے اور ان کو اپنے پیچھے لیا ہے تو اب یہاں سے آپ کو میں تھوڑا بتا چلوں کہ اگر آپ نے تھوڑ کے شروع کے ایشوز دیکھے ہیں جو میں نے اپنے چینل پر شیئر کریں تو آپ کو بہت زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ اس ایشو کے اندر ہم نے ایک سٹوری دیکھتی جس میں اوڈین اپنی کہانی سنا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے میں نے اپنے باپ کو بچایا نہیں تھا جب میرے باپ مریا تھا تو یہاں پہ وہی سٹوری ہمیں دوبارہ سنائے جاری ہے جس میں بور جو تھا ورف کے بن گئے تھے لیکن کیونکہ اب لوکی پاس میں ٹریول کر کر آئے تو یہاں پہ ایک نیا ٹوزٹ آنے والا ہے تو میں ریکومنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک وہ سٹوری نہیں دیکھئے تو اس ویڈیو کو یہی پاس کریں اور پہلے جا کے تھور کے سارے ایشوز دیکھ لیں ورنہ آپ کا سارا مزہ خراب ہو جائے گا تو آج ہوگا کہ آپ نے وہ سٹوری دیکھ لیو گی تو اب ہم آگے کھنٹینیو کرتے ہیں تو یہاں پہ بیسکل ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بور جو ہیں یعنی اوڈین کے باپ تھور کے گرینڈ فادر وہ یہاں پہ الافی کے وغیرہ کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں اور اچانک اس بیٹل کے اندر سے ایک فروز ڈینڈ ان کا دھیان کھیشتا ہے اور اپنی طرف کھیشتا ہوا لے کر آتا ہے اور ہم بیسکلی دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو ایک ٹریپ کے اندر پھسارا تھا بور کو اور جیسی بور اس کے پیچھے آتے تو وہاں پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے ایک میجیشن جو کہ ہم پچھلی سٹوری میں دیکھا تھا کہ وہ اس کو بور اس کے اندر بدل دیتا ہے اور وہ میجیشن بولتا ہے جب بور اس کے سامنے آتا ہے کہ بہت سواگت ہے تمہارا بور اور ساتھ میں الویدہ بھی اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ میجیشن جس نے بور کو مارا ہوتا بلکہ وہ کوئی اور نہیں وہ خود لوکی ہی ہوتا ہے اور لوکی اپنا میجیشن استعمال کرتا ہے جس سے بور جو ہیں وہ برف میں بدل جاتے ہیں اور مرتے بے وہی بول رہتے ہیں کہ میرے بیٹے میں یہاں سے جات ہو رہا ہوں یہ ایک بہت ختمناک سوسرہ رہے لیکن تم مجھے بلانا واپسی میری آتما منہ یہاں بھٹکتی رہے گی اور اس طرح بور وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس طرح ہم آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب جب بور زندہ ہے تو تھور اور لوکی تو پیدا ہی نہیں ہوئیں گے تو لوکی اس وقت ٹائم میں پیچھے کیسے آ گیا ہے تو یہاں پہ بیسیکلی لوکی نے جو ہے ایک پیراڈاکس کر دیا ہے یہ ہمارا پیراڈاکس بہت پرانا پیراڈاکس ہے جس کو آپ انڈے اور مرگی کی والا پیراڈاکس سمجھتے ہیں جس میں آپ لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ پہلے مرگی آئی تھی یا انڈہ آئے تھا اور آج تک سب اس بات سے کنپیوز ہیں کہ پہلے مرگی سے انڈہ آیا یا انڈے سے مرگی نکلی تو اسی طرح یہاں پہ لوکی نے ایک ایسا پیراڈاکس کر دیا جہاں پہ ہمیں یہ سمجھ میں نے آرہا کہ بور کو جو ہے لوکی نے مارا ہے یا کوئی وہ میجیشن دوسرا تھا تب جا کے آگے جا کے لوکی پیدا ہوا یا پھر لوکی پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا وہ ٹائم میں پیچھے جا کے اس نے بور کو مارا تو یہ ایک ایسا پیراڈاکس بن گیا ہے جس میں آپ جتنا سوچیں گے اتنا ہی الجھیں گے تو ابھی کے لئے آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو میجیشن تھا جس نے بور کو مارا تھا اس کے لئے ہمیں تیاری کرنی ہوگی اور اس کے لئے میں اتنی دور ٹائم میں واپسی پیچھے آیا ہوں تاکہ میں تم لوکوں تیار کر سکوں سرے لوگی اپنے آگے کے جو پلانز ان کو کنٹینیو کرتا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ بور کے جو ہے پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اوڈن جو ہوتے ہیں جب بور چلے جاتے ہیں تو ان کو جو ہیں انہیں باپ کی آوازیں سنائی دے رہی ہوتی اور اس سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں لیکن ایک دن بور اس کے خواب میں آتا ہے اس کے سامنے آتا ہے اپنی سپریٹ کے ذریعے وہ اب بولتا ہے کہ تمہارے ہاتھ سے ایک اور راجہ کو مرنا ہوگا اور اس کا جو بیٹا ہوگا اس کا جو بچہ ہوگا اس کو تمہیں اپنانا ہوگا اپنے دل سے لگانا ہوگا اپنے محل میں لے کر آنا ہوگا اپنا بیٹا بنا کے اور اس کے بعد ہی میں جو ہوں تمہیں تنگ کرنا چھوڑ دوں گا اور اس طرح اوڈین اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک راجہ کو مواریں گے اور اس کے بیٹے کو اپنائیں گے اور اس طرح اوڈین قسم کھا لیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا لیکن اب ہمیں ذرا سر یہ بات بتائی جاری ہے کہ وہ جو بور نے اوڈین سے آکے یہ بات کہی تھی کتنے ہزاروں سال پہلے وہ بور تھے ہی نہیں بلکہ وہ خود لوکی تھا جو کہ ٹائم ٹرائیول کر کے پیچھے آئے تھا اور اوڈین کو اپنی ایلیجن سے یہ سب دکھا رہا تھا یہ سٹوری بہت زیادہ کنفیوزنگ ہوتی جاری اور ساتھ میں مزیددار بھی کیونکہ اب ہم یہاں سے شفٹ ہوتے ہیں چائلڈ لوکی کے پاس جو کہ لوکی کا بچپن ہے یوٹین ہائم کے اندر اور لوکی بیسیکلی اپنے آپ سے ہی ملنے ہوتا ہے پاسٹ کے اندر اور اس کو ساری کہانی بتایتا ہے اب چک جو لوکی کے ساتھ وہ چکا ہے کہ کس طرح سے وہ اوڈین اس کو آکے یہاں پہ اڈاپ کریں گے پھر لوکی ان کے ناک میں دم کرے گا اور اس طرح یہ سٹوری زندگی بھر کے لیے چلتی رہے گی تو مطلب اگر آپ دیکھیں تو لوکی کو ویلن بنانے کی پیچھے جو ریزن ہے وہ خود لوکی ہی ہے کیونکہ لوکی اپنے فیوچر سے ٹریول کر کے پاسٹ میں آیا ہے اور اپنے پاسٹ والے سیلف کو یہی بتا رہا ہے سب کچھ کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں یہی کرنا ہے ساری زندگی تمہیں اوڈین تھور اور ایسگارڈ اولوں سے ساری زندگی تشمانی ہی نہیں بانی ہے کیونکہ اس نے تمہارے باپ کو مار دینا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں لوکی جو ہے یہاں پہ چھوٹے لوکی کو ٹرین کر دیتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو اور وہی پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوکی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے رات میں کھانا کھانا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے کہانیاں سنی ہے کہ کل جو ہے یہاں پہ گریٹ بیٹل ہونے والی ہے اور سم اوڈین بھی لڑنے کے لیے آئیں گے اور اس بیٹل کو لیڈ کر رہے ہوں گے تو بولتا کہ تو اس میں کونسی بڑی بات ہے تو بولتا کہ ہاں میں نے یہ بھی سنائے کہ یہاں پہ اوڈین جو ہے بلکل انویر ہوں گے آپ ان کو آسانی سے مار سکتے ہیں تو لافی بولتا کہ ہاں میں مار تو سکتا ہوں لیکن اس کے ساتھ اس کے کارڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ہر وقت موجود ہوتے ہیں تو لافی بولتا کہ اچھا اس کا مطلب جیسا کہ لوگ کہتے ہیں وہ بات صحی ہے تو لافی بوچھتا کیا مطلب لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں تو بولتا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایک بہت بڑے بزدل ہیں آپ ایک کاؤڑ ہیں اور لافی کو غصہ آتا اور وہ زورز اٹھا کے لافی کو ایک چمارٹ مارتا ہے اور لوگی دور جا کے گرتا ہے اور بولتا ہے لافی کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں اور یہ بتاؤ کہ یہ اٹیک آڈن کہاں سے لیڈ کرنے والا ہے اور اس طرح یہ لوگی ان کو لوکیشن بتا تھا کہ کل کہاں سے ایسگارڈ والے آنے والے ہیں اور لوگی سے اس طرح وہ لافی کو لڑوا دیتا ہے کیونکہ ابھی اس کو بڑے لوگین آکے یہی ساری قانی بتائیے کہ کل کیا ہونے والا ہے تو لوگی جو ہے اپنے باپ کو پریپیئر کر رہا ہے مارنے کے لیے تو مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگی چھوٹا جو ہے یہ بچپن سے ہی کتنا ایویل ہے جو اپنے باپ کو مروانے کے لیے تیار ہو گیا بڑے لوگی کے کہنے کے اوپر اور اس طرح دوسرے دن وہی سب ہوتا ہے ہم ایک بڑی جنگ کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ جو ہیں فروز جائنٹس اور ایسگارڈین کے بیچ بڑی خطرناک ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہی پہ دور بیٹھے ہوئے بڑا لوگی اور چھوٹا لوگی دونوں جو ہیں اس جنگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ کچھ باتیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور وہی پہ لوگی بولتا ہے کہ ہم ہمیشہ مر جاتے ہیں ہم ان کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے ہیں لوگی بولتا ہے کہ ہاں تمہاری بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن آج ہم یہاں سمندر کو ختم کرنے نہیں بس اس کے اندر ایک سوڑا سا فتر پھیکنے کے لیے آئے ہیں جو کہ کل کو ایک بہت بڑا چیز بن جائے گی ہم ان کو اس طرح سے ہرا نہیں سکتے ہیں لیکن ان کو ان کے اندر سے ہی ہرایا جا سکتا ہے تو لوگی پوچھتا ہے کہ ہم آخر کار یہ سب کرتے کب تک رہیں گے تو بڑا لوگی بولتا ہے کیا مطلب تمہارا اس سے تو بولتا ہے کہ میرا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سب چیزیں کرنے سے اس یونیورس کو گیرز کو ٹرن کر رہے ہو تو تم آخر کار یہ سب کر کیوں رہے ہو تمہارا موٹیف کیا اس کی پیچھے تو یہاں پہ بسیلی لوگی چھوٹے نے وہی سوال کر رہا ہے جو کہ آپ سب کی دماغ میں آ رہا ہوگا کہ یہ لوگی ذرا سلی اس سب چیزیں کر کیوں رہا ہے مطلب اس کا موٹیف کیا ہے یہاں پہ یہ کرنے کا تو لوگی بولتا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے اس پوری کریشن کے اندر ایک الٹیمیٹ پاور بن سکوں تاکہ میں ساری زندگی جی سکوں میں امر ہو جاؤں تاکہ میں ان لوگوں اپنے قدموں کے نیچے جھکا سکوں جن سے میں نفرت کرتا ہوں میں جو ہوں اس یونیورس کے ہائیسٹ پوائنٹ پر کھڑا ہونا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں ہر چیز پر رول کروں اور مجھے پتا ہے کہ یہ شکتی جو میں تلاش کر رہا ہوں وہ مجھے اپنے گندے لوگوں کی بیچ نہیں مل سکتی ہے اس کے لئے مجھے ان سے اوپر اٹھنا پڑے گا مجھے کچھ الگ کرنا پڑے گا اور اب تمہارا وقت آ چکا ہے جو میں نے تمہیں سمجھایا ہے تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا اور ہاں اپنے باپ کو دیکھتے زیادہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سب پہلے ہی ہو چکا ہے اور اوڈین کے سامنے اپنی سٹریندھ اور بدتمیزی دکھانا کیونکہ اوڈین کو سٹریندھ بہت پسند ہے اپنے آپ کو دکھانا تم وہاں پہ جیسے تم ہو ویسے ہی رہنا اور اوڈین اس چیز کو پسند کرے گا اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوکی سب وہی سب کر رہا ہوتا ہے جو ہم پہلے سٹوری میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اس کی لاش کے پاس اس کو گلے سے لگا لیتا ہے رونے لگ جاتا ہے اور وہ جو ہے اوڈین کے خلاف تلوار اٹھا کے اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے لیکن وہی پہ ایس گارڈین آتا ہے اس کو روک دیتا ہے لیکن اوڈین بولتے کہ نہیں وہ جیے گا اس کو ہمارے ساتھ محل لے کے چلو کپڑے پناو اور میں اس کو اپنے بیٹے کی طرح بڑا کروں گا تو بیسیکلی یہاں سے یہ ساری شروعات ہو گئی مطلب لوکی اس بات کو جانتا تھا کہ ایس گارڈین کو اس طرح نہیں آرائے جا سکتا ہے چاہے کتنے بھی فروز جائنڈزوں ایس گارڈین ان کو کٹ کے ختم کر دیں گے تو اسی لیے لوکی نے اپنے آپ کو ہی ایک پلوٹ ڈیوائز بنائی کہ وہ جو ہے ایس گارڈینز کے بیچ رہے گا بڑا ہو گا اور ایک ایویل بنے گا اور لوکی ہوتا تھا وہ لوگ اس چیز کو کبھی نہیں سمجھ پائے کہ ایک ریج اور فیکٹ کے بیچ کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور وہ لوگ شاید یہ بھی نہ سمجھ پائیں اور پروفیسیز کے درمیان جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ بھی اب کچھ نہیں ہے میری نظر میں کیونکہ وہ پروفیسیز میں نے خود ہی بنائی ہیں اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوکی اپنی باپ کے لاش کے پاس آتا ہے یعنی لافی کے پاس اور تلوار اٹھا کے اس کو بہت بری طریقے سے مارنے لگ جاتا ہے کاٹنے لگ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم آج کے بعد مجھ پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے کبھی بھی نہیں اور اس طرح وہ تلوار پھیکتا ہے وہاں پہ اس کا کچھومن نکالنے کے بعد اور بولتا ہے کہ فیل یہ بہت سیڈسفائنگ تھا کاش موٹلز کے پاس بھی کچھ ایسا ہی ہوتا فیوچر کے اندر تم ملینز آف ڈالرز دنیا بھر کے بچا لی جاتے ان سڑی بھی بیکار تھیری پیس سے مجھے تو آج سکون ملیا تم کیا میری بات سے اگری کرتی ہو ہیلا اور جیسی وہ ہیلا کا نام پکارتا ہے تو وہ آپسی پریزنڈ کے اندر آ جاتا ہے تو ہیلا بولتی ہے کہ مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ تمہیں میں ویلکم بیک کروں کیونکہ تمہیں گئے ویے بھی کچھ مومنٹز ہی ہوئے ہیں ہاں میں جانتا ہوں لفلی ہیلا لیکن ٹائم کے رولز کو بینڈ کیا جا سکتا ہے پر توڑا نہیں جا سکتا ہے میں پیچھے کچھ بدلنے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ بس وہی کرنے کے لیے گیا تھا جو پہلے ہو چکا ہے جس سے ہماری ہسٹری نہ بدلی جائے بس میرے دل کو سکون مل جائے تو بیسکلی لوکی نے اتنا بڑا جب ٹائم ٹریکل کر کے وہ پیچھے گیا صرف اسی لیے گیا تھا کہ وہ اپنے بات کے پر اپنی بھڑاس نکال سکے اور کچھ ایسے مومنٹز ہوئے ہیں جس سے ختمنا قسم کا پیرادوکس بن گیا ہے اور لوکی بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہم جو ہے اس پیرادوکس سے بھی جب فس کے رہ جائیں گے کیا اگر میں یہاں سے نہیں جاتا تو کیا وہ ایونٹز نہیں ہوتے مطلب بور نہیں مرتا تو اوڈین کبھی لوکی کو گود نہیں لیتا اور لوکی کو کبھی وہ گود نہیں لیتا تو لوکی آج یہاں پہ نہیں ہوتا تو یہ بہت ساتھا کنفیوزنگ باتیں ہیں اور لوکی بھی اس کو صرف ایسی چھوڑ دینا چاہتا ہے نہ کہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے نہ خود سمجھنا چاہتا ہے کیونکہ یہ ایک پیرادوکس ہے اور پیرادوکس کو آپ جتنا سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ اتنا ہی الجیں گے اور اسی بات سے یہ چیز بہت انٹرسٹنگ بھی بن جاتی ہے تو حیلا بولتی کہ ہاں جب تم یہاں سے گئے ہوئے تھے تو کچھ ہی دیر کے لیے صحیح میں نے اس باڈی کو سٹڈی کرنے کی کوشش کری اور میرے خیال سے میں جان چکی ہوں کہ یہ کون ہے تم جو ہو اس وقت لوکی بہت ہی خطرناک گیم کھیل رہے ہو ماننا پڑے گا لوکی مسکراتے والدہ کہ صحیح کہا تم نے چلو اب بتاؤ میں سننا چاہتا ہوں تمہارے مو سے کہ یہ کس کی باڈی ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم میرے ورڈ کو کتنا اپریشیئٹ کرتی ہو تو کہو اپنے پیارے ہنٹوں سے اور جترہ ہیلا بولتی ہے کہ یہ باڈی کسی اور کی نہیں صرف کی ہے اور تمہیں یہ بات جان لینی چاہیے لوکی کہ جب تھوڑ کو اس بارے میں پتہ چلے گا تو وہ تمہیں جان سے مار دا جے گا لوکی بولتا ہے کہ ہاں اگر اس نے مجھے اس فارم میں مارنے کی کوشش کری تو وہ ہم دونوں کو ہی مار دے گا اور مجھے مرنے سے اب در نہیں لگتا اچھا اور اس کے بعد کیا کرو گے جب تمہارا کام اس سے ہو جائے گا تو لوکی واپس کے اپنی باڈی میں آتا ہے جو کہ ذراسل لیڈی صرف کی باڈی ہے اور اس لیے اس نے صرف کی باڈی کو کسی اور باڈی کے اندر ٹرانس فارم کر دیا ہے اور بولتا ہے کہ جب میں اس باڈی سے اپنا کام نمٹھا لوں گا اس کے بعد میں اپنے بھائے کو اس حالت کے اندر چھوڑوں گا کہ وہ پھر کبھی مجھے تھریڈ پہنچانے کی کوشش نہیں کر پائے گا وہ میرے آگے چھک کے رہے گا اس کے بعد سے اس لیے میں صرف ایک رائٹ ٹائم کا انتظار کر رہا ہوں کہ ساری پیسکرز کو ایک جگہ میں الان کے فارورٹ کیا جائے اور ہاں جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی ہیلا میں تمہیں ضرور بلاؤں گا اور تمہیں آنا ہی ہوگا اور تب تک کے لیے اپنا مین ٹائم جو ہے انجوائے کرو اور میں تم ایشور کرتا ہوں کہ میں اپنا مین ٹائم ضرور انجوائے کروں گا دی اینڈ سو گائز یہاں پہ ہمارا یہ جو ہے سٹوری آر ختم ہوتا ہے جس کے اندر ہم نے بہت زبردست طرح سے ایزگارڈ کے اوپر جو چل رہے تھے معاملات ان کو دیکھا کہ کس طرح سے پہلے جو ہے لوکی نے جو ہے ایزگارڈ والوں کو بھڑکانا شروع کرا اور بارلر کو یہ بات ریویل کری کہ ذراصل وہ تھور کا سٹیپ برادر ہے جس سے ہوا یہ کہ تھور کو نا چاتے ہوئے بھی اپنا تاج بارلر کو دینا پڑیا اور لوکی اس کا رائٹ ہینڈ مین بنیا جہاں پہ دوسری طرف تھور جو ہے دنیا کے معاملات میں لگاوا ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے وہیں پہ لوکی یہ ایک بہت ہی خطرناک اپنا پلان چلا رہی ہے مطلب آپ اندازہ لگائی سکتے ہیں کہ کس طرح سے ابھی ہم نے جو لاسٹ ایشو دیکھا کہ اس نے جو ہے لیڈی سیف کی باڈی چرائی ہوئی ہے اور وہ ٹائم میں ٹرائیول کر کے پیچھے اسی لی گئی تھی تاکہ وہ صرف اپنے دل کی تسلی کر سکے اپنے باپ کو ایک بار دوبارہ مار کے تو اتنا زیادہ ایویل میرے خیال سے آج تک کوئی ویلن نہیں ہوگا مارویل کامکس کے اندر اور یہی وجہ ہے کہ لوکی ہم سب کا فین فیوریٹ ویلن ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں گا اس کے اس ایشو کے اندر اس سٹوری آر کے اندر جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں یہ ابھی صرف ایک چھوڑا سا ٹیزر تھا ابھی یہ ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ زبردست اور دھماکے دار ہونے والا آگے جا کے کیونکہ اب اس کے آگے کے جو ایشوز ہیں وہ ہمارے ٹائن بنیں گے ڈارک رین کے اندر اور آپ کو پتا ہے ڈارک رین کے اندر کے نورمان آزمن کے ساتھ لوکی مل چکا ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ لوکی اب نورمان آزمن کے ساتھ مل کے ایز گارڈ کو تباہ کرنے کی ہر وہ کوشش کرے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور اسی لئے اس کے آگے کے جو سٹوری آر جو ایشوز ہیں وہ ہم اپنی ڈارک رین والی سٹوری کے اندر کور کریں گے اور اسی لئے ابھی ہم یہاں سے اپنی کسی اور سٹوری کے طرف کنٹینیو کریں گے اور میرا جاندہ خیال ہے اب جو میں بلکن کی دوبارہ سے ایک سریز شروع کرنے والا ہوں جو کہ سیدھا جا کے اب سٹارڈ ہوگی ہمارے وار آف کینگز کے ایونٹ کے اندر تو اب ہم سپیس کی طرف چلیں گے اور پھر وہاں سے لوٹتا ہے ہم اپنی ڈارک رین کے اپیسوڈ شروع کریں گے سو گائز آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی یہ بیسکلی مجھے جو ہیں اس طرح کی ٹائم ٹرائیول آلے کامیکس بک ایشوز بہت زیادہ ہی پسند ہیں اور جس میں اس طرح کا پیراداکس بن جائے وہ تو اور بھی اچھے ہیں کیونکہ یہ چیز آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور آپ جتنا سوچتے ہیں آپ اتنا ہی ہوئے لچتے ہیں تو یہ چیز مجھے بہت پسند ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ تھوڑ کا سیریز کیسی لگی سو گائز جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ابھی ہم نے دو سے دین دین پہلے ہی جو ہیں ہم نے اپنے 25,000 سبسکرائبرز کمپلیٹ کر لی ہیں چینل پر جو کہ واقعی میں ایک بہت زیادہ آسم بات ہے اور میں سچ میں آپ لوگوں کو اپنے دل سے بہت زیادہ تھینکیوں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگ اگر نہیں ہوتے تو آج ہم لوگ یہاں نہیں پہنچ پاتے اور اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اس طرح کی میں اور آسم سیریز اپنے چینل پر کنٹینو رکھتا رہوں کیونکہ اس سال جو میرا بہت بڑا گول ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کسی بھی طرح سے اس سال کے آخر تک 50K سے اوپر جانا ہی جانا ہے اور اس میں میری مدد صرف کوئی کر سکتا ہے تو وہ آپ لوگ ہیں سو گائز دیسی سپیڈ ٹائگر ملتے ہیں کسی اور کامک بک سیریز کا ساتھ ٹیل دین تھینکیو سو مچ